اسلام علیکم آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو بالوں کو لے کر بہت پریشان ہے شاور لیتے ہیں شیمپو کرتے ہیں بال ہاتھوں میں آ جاتے ہیں سوتے ہیں رات کو صبح اٹھتے ہیں تو بسترے پر بالی بال نظر آتے ہیں اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ یہ ویڈیو فولی دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو آپ ویڈیو کو سکرپ کر سکتے ہیں عمومان یہ مسئلہ ہر کسی کے ساتھ ہے بال گرنے کا مسئلہ تقریباً ہر کسی شخص کے ساتھ پیش آتا ہے آپ لوگوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے آپ ان لوگوں کی ویڈیو دیکھ کر ان کو فولو کرنے لگ جاتے ہیں جن کا بیٹی سے کوئی دوڑ دوڑ تک لنک نہیں ہوتا جب ایسے لوگوں کا ٹوٹ کا یوز کرتے ہیں تو الٹا اثر ہوتا ہے پھر آپ کسی اور پر بلیم کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے یا کم سے کم اٹلیس اس کو یہ تو دیکھو اس کی حبک یہ ہے وہ کس چیز کا شوق رکھتا ہے کس چیز میں انبول ہے خیر ہم بات کر رہے تھے بالوں کے بارے میں بال گرنے کے بارے میں میں آپ کے لئے ایسا آئل تیار کیا ہے میں نے تو آپ ایک بار یہ یوز کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا result ملے گا اور بال گرنا بند خوشکی سر میں درد رہنا جیسے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں آنکھوں سے پانی آتا ہے یا ہم ایک جگہ نظر نہیں ٹکا سکتے تو اس پاورفل آئل ملا کر ان کو تیار کیا ہے تو آپ کو لے چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیسے چیزیں ایڈ کرنی ہیں اور کیسے اسے تیار کرنا ہے تو پراپر طریقے سے آپ تیار کریں انشاءاللہ بہت اچھا بہت بہت اچھا result ملے گا ایک بار یہ ٹوٹ کا لازمی کرنا اس کے لئے ہمیں کچھ آئل لینے پڑیں گے جیسے ہم نے لے لیا تھوڑا زیتون کا آئل کلونجی کا آئل دھنیا کا آئل آملا کا آئل کوکوناٹ کا آئل اور دو لیں گے ہم پیاز پیاز کو ہم آپ گرینڈ بھی کر سکتے ہیں یا کریش بھی کر سکتے ہیں اس کا ہم نے ہمیں چاہیے پانی تو یہ تھوڑا سا ہمیں ایسے کٹ کرے کے پیاز کو تو اس کو سرسو کے آئل کے اندر ہم تھوڑی سی ہلکی آنچ میں اسے پکائیں گے تو بعد میں جب پک جائے گا یہ دو چار لسن ڈالیں گے جب یہ تھوڑا سا پک جائے تو اس کو چھان کر اس کا جو سرسو کا آئل ہے وہ اس کے آئل کے اندر مکس کر دیں گے ہمیں یہاں ضرورت پڑ سکتی ہے میتھی دانے کی تھوڑی سی اور تھوڑی سی کلونجی کو پیس کرنا کلونجی کا پاورڈر بنا لیں گے میتھی دانے کا پاورڈر کلونجی کا پاورڈر تو ان کو بھی اس آئل میں سارو کو مکس کر کے اچھے سے تھوڑی سی ہلکی آنچ میں اسے پکائیں گے ہم تھوڑی سی دیر سے پکنے دیں گے جب یہ اچھے سے پک جائے تقریباً آدھا ایک گھنٹہ بلکل ہلکی آنچ میں پکا کمرے کے ٹمپریچر سے تھنڈا کریں گے کسی باریک کپڑے سے چھان کر اس کو آئل سارا نکال لیں گے تو آپ نے ابھی لگانا کیسے ہے یہ سن لیں اور لگانے کا طریقہ بھی آپ کو بہت اچھی تر آنا چاہیے یہ آپ نے آلکا لے کے نا آئل کو آئلکل جڑوں میں ایسے لگانا ہے یہاں پہ دیکھ رہو جڑوں میں یہ جیسے کہ بال یہ نہ سوڑ جاتے ہیں تو انگلیوں سے رب کرنا ہے انگلیوں سے سمجھ رہے ہو آپ بات کو ایسے فنگر سے فنگر کی مدد سے رب کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ ایسے 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 یہ چیز طریقہ نہیں ہوتا یہ بال آپ اُلٹا گیر رہے ہو یہ طریقہ نہیں ہے یہ بہت ہی گندہ طریقہ ہم ایسے ایسے ہلکے 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 ایسے ہلکے 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 آتوں سے فنگر کی مدد سے فنگر کی مدد سے ہمیں جد کرنا ہے صرف جڑوں کے اندر تک پہنچے چاہیے ہمیں بالوں کی ضرورت نہیں ہم نے جڑ میں پہنچانا ہے سمجھ آرہی ہے تو بیسکر یہ خوراک یہ بالوں کی خوراک ہے جیسے ہمیں خوراک آتے ہیں ہمیں زندہ رہنے کے لیے کہہ روٹی چاہیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے ویسے بالوں کو اگر ہم نے زندہ رکھنا ہے بالوں کی پاور رکھ نہیں ہے تو ان کو آئل کی ضرورت ہے ان کو آئل چاہیے آئل ہمیں جڑوں کے اندر تک پہنچانا ہے بالوں میں نہیں پہنچانا سمجھ رہو سمجھ رہو آپ سمجھ رہو نا انہیں آئل تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کر لیا آئل تیار یہ ہو گیا آئل نا یہ آئل ہو گیا تیار یہ دیکھ رہے ہو آپ نے use کرنے کا طریقہ بھی بہت آپ کا perfect ہونا چاہیے ٹھیک ہے بنانے کا طریقہ تو ہوگا ہی نہ ہوگا تو آپ کو کیا کہتا ہے use کرنے کا طریقہ بھی بہت perfect ہونا چاہیے use سے بھی آپ کو بڑا فرق پڑے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں آپ یہ صرف ایک ہفتہ use کر کے دیکھ لیں ایک ہفتہ ایک ہفتہ آپ یہ small کریں گے نا اس کے بعد آپ نے مجھے result بتانا ہے کہ کیا result آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ورڈ نہ تو اگر آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ میں اپنی product خود بناتا ہوں ایکنی کے حساب سے ہو گیا کریم ہو گی نائٹ کریم فارمولا ہو گیا بہت سے چیزیں آپ مجھے comments کریں ٹھیک ہے description میں میں نے اپنا number دے دیا ہے وہاں پر link ہے میرے سارے آپ کو ان کو follow کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہر چیز accurate بتائے جائے گی اگر آپ کو اگر آپ کو مجھ پر کوئی شک ہو یعنی کہ آپ کہتے ہو کہ ان کا فارمولا بیکار ہے فضول ہے آپ یہ ایسے ہی فضول بولتے ہیں تو آپ unsubscribe کر دیں ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے سمجھ آ رہی ہے اگر ہاں اگر فرق پڑھ رہا ہے تو subscribe چاہیے اگر ویڈیو پسند آئے تو مجھے subscribe کریں میں نے link دیئے ہوئے ہیں facebook page بغیرہ کے تو ان کو جا کر follow کریں ٹھیک ہے میں وہاں پر live آتا ہوں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر next ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ کر کے مجھے چاہیے اتنا جلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں جلا ہوں مجھے چاہیے ہی چاہیے تو like مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو subscribe کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پر پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پیسو کے پیچھے بھاگنا ہے بائی